آپ کے جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت اللہ اپنے بندوں کے عمال کی قدردانی کیسے کرتے ہیں اللہ قدردان ہے اس کو آیتِ قریمہ کہتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيهُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کسی کے عجر کو زائنی ہونے دیتے ہیں پرانے قریب کی ایک آیتِ مبارکہ ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنِّي لَا يُدِيهُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ دَقَلِمْ اَوْ اُنْثَا مرد ہو یا عور تم میں سے جو بھی کوئی کام کرتا ہے لَا يُدِيهُ عَلَّهُ اس کو زائنی ہونے نہیں دے دی اللہ اس کی قدر دھڑ دے اور دنیا کا عجیب معاملہ کہ انسان اور اللہ میں معاملات کے عطبات سے بہت فرم ہے انسان پادشاہ اگر ہے تو اس کے پاس اگر کوئی چھوٹی چیز لے جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری ناقدری کی ہے کوئی ماندار آدمی ہے اس کو توہمے میں چھوٹی چیز دے دے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری قدر نہیں کیا اب طور سے یہ چیز رباش میں داخل ہونے کی وجہ سے شادی بھی آپ میں دیگر تقاریف میں سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا دیئے ہماری توہید کرے یہ دے گئے فلان یہ لاکہ ہماری عزت نکال دی ہے تو انسان چھوٹی چیزوں کے دیلے سے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری توہید کی ہے اور اللہ اللہ کا معاملہ ایسا دی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّتِنِ خَيْرَيَّا کہ اگر بددار رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرتا ہے اللہ اس کی بھی قدردانی کرتے ہیں اس کے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتے اللہ اس کا بھی بہترین سنہ اور بدلہ آتا فرماتے گی اسی لیے قُلِ اللَّهِ خَزَانِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْرَ اور اللہ کیسے ہیں اللہ کے پاس ساری زمین و عصمان کے خزانے بھرے پڑے ہیں اسی لیے آپ دیکھئے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس میں کوتا ہی ہوتی ہے لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہے جیسے بندے کہہ رہے ہیں فائل تیار ہوئی یہ 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 ریجیکٹ لیکن اللہ نماز قبول کر لیے کوتا ہی کے ساتھ بھی قبول کر لیے بندہ روزہ رکھا صبح سے شام تک بھوکا رہا لیکن جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا بندہ نہیں رکھا لیکن اللہ اس فائل کو ریجیکٹ نہیں کر لیے قبول کر لیے گھوٹا ہے پھر بھی اس کی قدر داری جیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے بندے نے ویسا نہیں کیا لیکن اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں بس اخلاص نیت ہونی جاتی ہیں وَلِلَّهِ الْخَزَعِيُّ السَّمَعُوَاتِ وَالْطَعُ اس کی مثالیں بے شمار مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں اور بندے پر جب حصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے پریشان ہونا نہیں جاتی ہیں اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُوْسَعَوَاتِ ایک شاعر کا بہترین شعر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تو تم علم نشراح کی طرف دیکھو جب تم علم نشراح کو پڑھو گے تو تمہاری مصیبت ختم ہو جائے گی اور تمہارے دل ہی اور تمہارے چہرے پر خوشی ظاہر ہو جائے گی اللہ ایسے ہی اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْعَوَاتِ پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ آسانی کو بھی لانیتے ہیں ہمیشہ اللہ پریشانی کو باقی نہیں رکھتے ہیں اس لیے جب پریشانی آئے ہیں تو ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو سغول محسوس ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں آسانی تو ہے پرانے کریم کہتا ہے کہ نِعَمَ الْعَبْدِ اِبْنَهُ اَوَّا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتا تھا بہت بڑے پیغمبر ہیں بہت نعمتیں اللہ نے دی تھی بہترین اولاد خوبصورت بیوی بہترین گھر بہترین باغا ایک دن شیطان کو سمجھ میں آیا تو اس نے اللہ سے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ ان کے پاس خوب نعمتیں ہیں اس لیے آپ کا ذکر کرتے رہے ہیں ان کے پاس نعمتیں خوب ہیں اس لیے آپ کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے پر مصیبتیں ڈال کر دیکھو ایوب علیہ السلام پر مصیبتیں ڈال دی اللہ کو تو معلوم تھا اب ایوب علیہ السلام پر جب مصیبت آئی تو کیا ہوا؟ چھت گیرہ بیوی اور بچے ادھلا ہوگے جو باغات تھے ان کا پانی ختم ہوا سارے باغات ختم ہو گئے خود حضرت ایوب علیہ السلام سخت بیماری مبتلا ہو گئے بیماری میں اولاد ختم ہو گئی بیوی چھن گئی خوبصورت باغات ختم ہو گئے آپ کے دھسم میں زبردست آزمائش لیکن پھر بھی زبان پر اللہ کا شکر اللہ کی تاریخ اتنی سخت آزمائش تھی کہ آئیس تا زبان کی بریئی تھی تو کوئی کان لگا کر سنیں کہ آخر کیا بول رہے ہیں اب ایوب علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں یہ ہے آخری درجے کی آزمائش ہے لیکن زبان پرے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں بس اللہ میری زبان کو باقی رکھنا کہ تاکہ میں جب تک زندہ اور معام کے آپ کی تعریف کرتا ہوں ابتحان کی گھڑی ختم ہوئی اللہ خدردان ہے اپنے بندوں کے اعمال کے اللہ بہتری بدلہ دیتے ہیں جب آزمائش ختم ہوئی تو پھر اللہ نے جو دیا ہے پھر تو نعمتوں کا اظہار بہتری بیوی عطا فرمائیے خوبصورت بچے عطا فرمائے بہتری بابات عطا فرمائے ایک لمبہ واقعہ ہے اللہ نے نعمتوں سے زواز دیا لیکن آزمائش معمولی نہیں تھی سخت آزمائش تھی کوئی قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا جسم پر کرتا تھا ساں جسم کیڑوں سے پھر میں کرتا تھا ایک صحابی میں عبداللہ رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی اور خوبصورت صحابی اسلام قبول کیے ایمان کوارے گھرانے میں نہیں تھے تو جب اسلام قبول کیے تو وہ یہ سوچے کہ میں اپنے گھر میں نہیں بتاؤں گا کہ میں اسلام قبول کیا لیکن عشق اور مشق یہ چھپائے نہیں چھپتا عطر بتا دیتا ہے میں کیا ہوں عشق بتا دیتا ہے میں کیا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ سے عشق ہو گیا تھا ظاہر ہو گیا تو ان کے والد نے کہا عبداللہ تم ایمان نہ چکے انہوں نے کہا ہاں اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں گھر سے نکال دیا جائے انہوں نے کہا مجھے گھر سے نکلنا دوارا ہے لیکن ایمان میں نہیں چھوڑ سکتا تو ان کے والد نے ان کو سخت سزا دے کر مارپیٹ کے بعد ان کو گھر سے نکال دیا اور بہت خوبصورت تھے ماندار گھرانے سے تھے ایک تو مارا دوسرے ان کے جسم سے کپڑے نکال کر انہوں نے جھکے لے کر گھر سے نکال دیا ماں تھی دیکھ رہی تھی لیکن ماں کی جلتی کہاں تو اندر سے ماں نے جھکے سے ایک چادر لے کے بچے کی طرف پھینٹیا اس بچے نے یعنی عبداللہ نے نوجوان ہے اس کے دو دو بڑے کیے ایک تحبت بات لیے دوسرے اوپر ڈال لیے اسی حالات میں اب سوچ رہے کہاں جانا چاہیے پھر ذہن میں آیا جس کے لیے میں نے قربانی دی ہے میں اسی کی راہ میں اختیار کرتا ہوں اللہ کیلئے ایمان بات چکے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ چلتے ہیں اب جب مدینہ میں آئے تو حضور بیٹے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عبداللہ آ رہے ہیں اور عبداللہ ماندار گھر آنے سے تھے غسم و جمال والے تھے وہ آ رہے ہیں اور انتہائی قصتہ حال نظر آ رہے ہیں حضرت عبداللہ کا استقبال کیا اور پھر فرمایا کہ عبداللہ تم صفحہ کے جو صحابہ ہیں ان میں شافر ہو جاؤ شافر ہو گئے ہیں اور حال ایسا تھا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں ذکر کرتے رہے ہیں کبھی کبھی زور سے ذکر کرتے ہیں حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت عمر کے ذہن میں آئے ہیں اتنا زور سے قیقوں کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا تو فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ پتے ہو گئے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کو فطر ہو گئے ہیں یہ اللہ کے عشق دے تھے ایک دن ایسا ہوا جب کے لئے اللہ کے نبی جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بھی ساتھ میں ہیں راستے میں طبیعت خراب ہوئی اب جب طبیعت خراب ہوئی پڑاؤ ڈالے تھے وہاں پر حضرت عبداللہ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے قدردان ہے اپنے بندوں کے بندوں کے عمال کے اللہ کیسے رحیم ہیں وہ کیسے دیتے ہیں وہ بتاتا مقصود ہے کہ اللہ نے یہاں جو انعامات سے نوازا حضرت عبداللہ کو کہ حضرت عبداللہ بھی ایمان ہوگے اللہ کی نبی آئے خود سرکاریں دو جہاں بیٹھے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا یہ معمولی نعمت نہیں تھی دونوں جہاں کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ ہیں اپنے گود میں عبداللہ کے سر رکھا اور تسلی کے انفاظ دول رہے ہیں اب دیکھئے کہاں ہے وہ بچہ جس کو گھرہ سے نکالا گیا کپڑے نکال دئیے گئے نمگا باہر بھیج دیا گیا سزائیں دی گئی کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور چہرہ حضور کے چہرے پر ہے نگاہیں حضور کے آنکھوں میں اور حضور سے باتیں ہو رہی ہیں اسی حال میں انتقال مدد ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت موت ہے کیا خوبصورت منظر ہے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عبداللہ کو لے جاؤں نہلاو ان کو ان کو کفت کفت دو دو اب جب قبر میں اتارنے کے باری آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کا قریبی رشتگان ہے وہ قبر میں اتار ہے مگر کون ہے گھر چھوڑ کے آئے تھے آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ خود سلطار دو جہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑے قبر میں خود آپ قبر میں اترے اور آپ نے فرمایا لاؤ عبداللہ کے جنازے کو پھر صحابہ نے عبداللہ کے جنازے کو دیا آپ نے قبر میں جنازہ رکھا اور آپ نے قبر میں فرمایا اچھا کچھ الفاظ حضور کے زمان سے نکلے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش آج میرا اتقال ہوتا اور یہ جنازہ میرا ہوتا لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے وہاں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور فرما رہے تھے قبر میں اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے اللہ کی قدردانی ہے اللہ اپنے بندوں کے عامل کی جیسے قدر کرتے ہیں فیرون کے دربار میں ایک باندھی تھی باندھی کوئی قدر نہیں ہوتی فیرون کی بچیوں کے بالوں میں کنگی کرتی تھی مشاہدہ جس کو کہتے ہیں یہ رشتے لگانے ہو گئے کنگی کرتے ہوئے ایک مرتبہ کنگی کرتے کرتے کنگی گر گئی چونکہ شہزادی ہے اور کنگی کا گرنا یہ مستخی ہے تو اس نے فوراً اس کی زبان سے بے صافتہ اللہ رب موسیٰ وہ مسلمان ہوئی گی موسیٰ کے رب پر ایمان لے چکی تو اس بچی نے فوراً پلٹ کر کہا میرے گھر میں میرے باپ کے احسانیں احسان تلے رہنے ہوئے تم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لے تو چونکہ یہ اللہ سے عشق ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ ناں شکایت کر دی اپنے موسے سے پھر اون نے بلایا سمجھایا لیکن کہاں اللہ سے جب عشق ہو گیا ایمان لا چکے تو پھر یہ دوسری چیزیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں ہوں آپ جو چاہے کر رہے ہیں پھر اون نے کہا دیکھو میں سخت سے سخت سزا دوں گا مجھے ہر سزا منظور ہے ایمان میں چھوڑنے والی نہیں اس نے کہا سارے درباریوں کو بلاؤ سب تو بلائے گیا اور سب کے سامنے کہا میں سب کے سامنے تمہیں برہانہ کر دوں گا سب سزائے دوں گا لیکن مورد ماننے والی نہیں تھی لٹایا گیا شاومیخہ کہتے ہیں ہاتھوں کو اس طرح کر کے یہاں کیل ٹھوکی گئی ادھر کیل ماری گئی پیروں پر کیل ماری گئی ہل نہ سکیں سزا دیتے ہو اور اس کے بعد کہا دیکھو اب بھی چھوڑ سکتا ہوں اگر تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ اس عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا تم جو سزا دینا چاہو تو بھرے دربار میں آپ کے جسم سے کپڑے نکال دیئے گئے ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا ایک عورت سارے دربار کے سامنے ننگی ہو جائے یہ اس کو گوانا نہیں ہوتا لیکن اللہ کا عشق ہے اس کے بعد اس نے کہا دیکھو تمہاری معصوص بچی ہے دودھ پینے والی میں اسے قتل کر دوں گا اس نے کہا نہیں میں اپنے ایمان سے پھرنے والی نہیں اس بچی کو لاکر چھوڑا گیا وہ بچی ریکھتی ہوئی ماں کے سینے سے لگ گئی دودھ پینے شروع گیا پھر اور نے کہا میں اس بچی کو قتل کر دوں گا پھر آخر اس نے اس بچی کا گلہ کٹ دیا خون اس عورت کے سینے پر بچیوں کو اس عورت کے جسم پر چھوڑ دیا اپنے جگر کو کٹا جا رہا ہے لیکن وہ عورت ایمان سے نہیں پھر رہی ہے پھر آخر اس نے یہاں تک بھی رکا نہیں ہوگی آگے بڑھ کر اس زمانے میں سزائیں دینے کا ایک سسٹم یہ تھا زہریلے بچوں اور سام پانے لاتے تھے اور سزا کے طور پر چھوڑ کر اس سے قتل کیا جاتا تھا اس نے بچیوں کو اس عورت کے جسم پر چھوڑ دیا اور وہ زہر سے اس عورت کو جو ہے جب زہر لگا تو تڑپ 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 تر وہ عورت پر گئے یہ اس کے قربانی تھی لیکن اللہ بھی قدردار ہے میراج کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک وادی سے خوشبو نکل رہی ہے پوچھا ہاتھ ابراہیم یہ کیسے خوشبو ہے برمائے یا نبی اللہ یہ اس خاتون کی خوشبو ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے نعمت دی ہے یہ ساری وادی خوشبو سے جو ہے کوتر ہے اللہ اپنے بندوں کے اعمال یہ قدردار ہے میرے بھائیوں ہم حضرت آسیہ کا واقعہ پڑھیں حضرت عمر کا واقعہ پڑھیں آپ جس کا واقعہ پڑھیں ہر عمل تو یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ ایسا جی کہ یہ حضرت عمر کے ساتھ ہوگا ایسا جی کہ یہ عبداللہ کے ساتھ ہوگا ایسا جی کہ یہ بیوی آسیہ یا عمینہ کے ساتھ ہوگا نہیں اللہ قیامت تک آخری بندہ پیدا ہونے والا اس کے بھی عمل کی قدر کرتے ہیں مسجد میں کنکر ہے آپ اس کو اٹھا لو انہا اس نیکی کے بھی قدرد آنے کی بادروں میں لوٹا اگر باہر گرا ہوا اور آپ اس کو اٹھا کر صحیح جگہ لگتو اللہ وہ اس کے بھی قدردان ہیں اللہ کسی بندے کے کسی عمل کو چھوٹے بھی سمجھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بھول کرتے ہیں میرے بھائیو جب بھی کوئی تقاضہ ہو کوئی عمل نیک کام کرنا پیچھے نہیں اٹھتا ہے اور یہ کیسے اس سے کیا ہوتا اس سے کیا ہوتا اسی سے نئیہ پار ہو سکتی ہے اسی سے جنت بن سکتی ہے ہر چھوٹا عمل موقع ملے کر لینا چاہتا ہے کیسے بھی ہوگا کہ بڑے سے بڑا نیک عمل کرنے والا صف میں پیچھے ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹا عمل والا صف میں آگے ہوگا اللہ کے مزدیک چھوٹے بڑے کا اعتبار نہیں ہے نئیت کا اعتبار نہیں ہے اخلاص کا اعتبار نہیں ہے خالص نئیت کے ساتھ ہم مسجد میں آئے چادر مڑی ہوئی تھی صف کی چادر سیری کر دیئے اخلاص کے ساتھ تھی تو یہ عمل دنیا کی بڑے سے بڑے عمل سے باقی تھی تو تو اس لیے میرے بھائیوں جب کبھی موقع ملے پیچھری ہٹنا اللہ قدردان ہے آپ کو اس کو پہچاننا چاہیے آگے بڑھ کر جو خدمت ہو سکتی جس کی ہو سکتی جیسے ہو سکتی مسجد ہے مدارس ہے مقاطب ہے گھر ہے نیجی اپنی زندگی ہے میں آگے بڑھنا چاہیے ہرے ایک کو صحیح سمجھ کی اور صحیح قدردانی کی طرف ہے صحیح فرمائیں جزا بکم مجھو 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 مجھو